سپریم کورٹ نے منشاعت کے سماع سے متعلق سندھ حکومت کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل سندھ کو عدالت میں طلب کر لیا سندھ حکومت کے تعلیم داروں میں منشاعت سپلائی سے متعلق اسخط نوٹس پر سپریم کورٹ نے آئندہ سماع پر آئی جی سندھ کو طلب کر لیا جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ سندھ حکومت کی اس رپورٹ سے اتفاق نہیں کرتے کراچی منشاعت فروخت اور استعمال میں دنیا میں دسویں نمبر پہ کیا آئی جی سندھ نے ان حقائق کو چیک کیا وزیراعظم عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل کے امکانات کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے دو ٹوک موقف اپنایا کہ نو ڈیل نو کمپرومائز کسی ڈیل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیراعظم عمران خان سے بابا ریوان کی اہم ملاقات ہوئی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پہ مشاورت ہی گئی جبکہ حکومت کے آئینی و قانونی معاملات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ ایل او سی پر بسنے والوں کے لیے وفاق کے تعاون سے منصوبہ منظور ہو چکا آزاد کشمیر کے عوام اپنی پاک پہنچ کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر لائن آف کنٹرول پر تتہ پانی سیکٹر پہنچے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایل او سی پر بسنے والے بہادر کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں وزیراعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارا مان ہے کشمیری پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں وزیراعظم کی معوین خصوصی برائطلات و نشریات فضو ساشقوان کا کہنا ہے کہ روہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں دو سو اسی عرب روپے ٹیکس جمع کیا فیٹرل بورڈ آف ریونیو میں چھے لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کا اضافہ ہوا فضو ساشقوان نے ساماجی رافتہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عوام کی خوشحالی اور قومی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کے سمرات آنا شروع ہو گئے ہیں ماوین خصوصی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر کاربند ہیں اور اقتصادی صورتحال میں بہتری کی جانب گامزن ہیں ٹیکس ریونیو بڑھانا اور مالیتی خسارے کو کنٹرول لکھنا ہماری اولین ترجیح ہے مکموزہ کشمیر میں جاری ریاستی دہشتگردی پر بھارتی سپریم کورٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا مودی حکومت کو مکموزہ وادی میں حالات ہر صورت معمول پر لانے کا حکم صادر کر دیا بھارتی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے چیف جسٹس رجن گنگوئی کی سربراہی میں مکموزہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے سے متعلق مقدمے کی سامات کی بینچ میں جسٹس س اے بدوئی اور س اے نظیر بھی شامل ہیں اس موقع پر بھارتی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کشمیریوں کی سلامتی اور تحافظ کو یقینی بنایا جائے اور تمام فیصلے ملکی مفاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت پڑی تو مکموزہ کشمیر کا دورہ خود کروں گا